امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہیں چپٹر نمبر سکس شافٹ اینڈ ایکسل مشین ایلیمنٹ ایم ڈیو ٹو زیرو ٹو کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تقریباً اس کی کافی سارا حصہ ہم نے کور کر لیا تھا آج جو باقی مندہ حصہ ہے اس چپٹر کا اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے ابھی تک اس چپٹر کے اندر شافٹ ایکسل اور سپنڈل کی ڈیفینیشن اور ان کا انٹرودکشن دیکھا لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ کی شافٹ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہم ڈسکس کر چکے تھے ایک ٹرانسومیشن شافٹ تھی اور ایک آپ کی مشین شافٹ تھی اسی طرح سے ہم لوگوں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو شافٹ کے اندر استعمال ہونے والا میٹیریل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر کون کون سی پاپرٹیز ہونی چاہیے آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کا ڈیزائن آف شافٹ کہ شافٹ کو جس وقت ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس وقت کون سے جو پوائنٹس ہیں وہ مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی شافٹ کو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کے مائنڈ کے اندر دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے نمبر ایک سٹرنٹھ آپ نے مد نظر رہنی ہے اور ریجیڈیٹی اور سٹیفنس جائے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے یہ بسیکلی مٹیریل کی پروپرٹیز ہیں جو کہ ایک مٹیریل جس کو شافٹ کے طور پر استعمال کیا جانا ہے کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے جس وقت ہم کسی شافٹ کو سٹرنٹھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ چار قسم کے کیسز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شافٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو فرسٹ کیس جو ہے آپ کا وہ ہے آپ کا شافٹ سبجیکٹڈ ٹو ٹویسٹنگ مومنٹ اور ٹارک آنلی آپ کی ایک ایسی شافٹ جس کے اندر ٹویسٹنگ مومنٹ آنی ہے مطلب اپلیکیشن کے دوران وہ ٹویسٹنگ مومنٹ کو برداشت کرے گی یا پھر وہ ٹارک کو برداشت کرے گی جو سیکنڈ اس کا کیس میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کا شافٹ سبجیکٹڈ ٹو بینڈنگ مومنٹ آنلی ایسی شافٹ جس کے اندر ٹویسٹنگ مومنٹ نہیں آئے گی صرف اور صرف اس کے اندر کیا آئے گی بینڈنگ مومنٹ آئے گی اس طرح کی شافٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کون کون سے پوائنٹس مد نظر رکھنے یہ دوسرے کیس کے اندر آئے گا اسی طرح سے جو تھرڈ کیس ہے وہ ہے آپ کا شافٹ سبجیکٹڈ ٹو کمبائنڈ ٹویسٹنگ اینڈ بینڈنگ مومنٹ جو تھرڈ کیس وہ آپ کا اس کے اندر دونوں جو آپ کی مومنٹ ہیں جس کے اندر ٹویسٹنگ بھی شامل ہے اس کے اندر بینڈنگ بھی شامل ہے یہ دونوں کی دونوں اگر آپ کی شافٹ برداشت کر رہی ہے تو اس وقت جو ڈیزائن پیرامیٹرز ہوں گے وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہوں گے اے کیس اور بین کیس سے جو لاسٹ کیس ہے اس کا شافٹ سبجیکٹڈ ٹو ایکزیل لوڈ ان ایڈیشن ٹو کمبائنڈ ٹویسٹنگ اور بینڈنگ لوڈ ایک ایسی شافٹ جو کہ ٹویسٹنگ لوڈ کو برداشت کر رہی ہے بینڈنگ لوڈ کو برداشت کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے چلتے وقت اس نے اپریشن کرتے وقت اس نے اپنی اپلیکیشن کے دوران ایکزیل لوڈ کو بھی برداشت کرنا ہے اس طرح کی شافٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو کیس فور ہے آپ کا اس کے لیے جو پیرامیٹرز رکھے جائیں گے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ رکھے جائیں گے یہاں پر ایک چیز سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ سٹوڈنٹس یہ ہے کہ جو کیس فور ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کبھی بھی کیس اے کے پیرامیٹر نہیں ہو سکتے یا پھر جو کیس اے کے جو ڈیزائننگ پیرامیٹرز آپ لوگ سوچیں گے آپ لوگوں نے رکھنے ہیں پیرامیٹرز وہ کبھی بھی کیس سی کے پیرامیٹرز نہیں ہو سکتے ڈیفرنس بیتوین شافت اور ایکسل پیپر پوائنٹ ویو سے اکثر اوقات پیپر کے اندر یہ کوشن پوسہ جا سکتا ہے کہ ڈیفرنشیئٹ شافت اور ایکسل سو یہ ایک انتہائی ایمپورٹنٹ ٹوپک پیپر پوائنٹ ویو سے ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سٹڈی کرنا ہے there are several school of thoughts on this one states that true ایکسل are merely static load and support rotatory members and only shaft transmit power and motion جو شافت اور ایکسل کا ڈیفرنس ہے اس کے اوپر کافی سارے لوگوں کی اپنی اپنی آرہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسل ہے وہ صرف اور صرف stationery پارٹ ہے اور آپ کی جو موویبل پارٹ ہوتے ہیں ان کو صرف سپورٹ کرتا ہے جبکہ جو شافت ہے وہ آپ کی روٹیشن بھی اختیار کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی پاور کو بھی منتقل کرتی ہے جو دوسرے آرہا ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسل ہے وہ ایک ویل کے شیپ کے ساتھ ویل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ ویل کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ویل کے ساتھ روٹیشن بھی اختیار کرتا ہے جبکہ جو شافت ہے آپ کی وہ آپ کی گیر کو پولی کو سپروکٹس کو یا دوسرے جو روٹیٹری پاور ایلیمنٹس ہیں ان کو گھمانے کے ساتھ ساتھ پاور کو منتقل بھی کرتا ہے برحل ابھی ہم شافت کو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے شافت is used for transmission of torque and bending moment جنرلی جو شافت ہے وہ آپ کی torque اور bending moment کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے the various members are mounted on the shaft by means of keys or supplies keys اور supplies کا استعمال کرتے ہوئے شافت کے ends کے اوپر دوسرے machine members کا استعمال کیا جا سکتا ہے the shaft are usually cylindrical but may be square or cross section in shape جو شافت ہوتی ہے وہ آپ کی cylindrical بھی ہوتی ہے اکثر اوقات جو شافت ہے وہ اور other cross section میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں they are solid in cross section but sometime hollow shaft are also used اکثر اوقات جو شافت ہیں وہ آپ کی hollow بھی استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر جو شافت ہے وہ solid قسم کی شافت کا استعمال کیا جاتا ہے axle